موسیقی اکوان متحدہ کے سیکرلی جنرل انتینیو گوٹریش نے بھارت میں مسلمانوں اور مسیحی براتری کے خلاف حالیہ حملوں پر عدی عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذہبی منافرت مکمل طور پر ناقابلی قبول ہے کشمی میڈیا سرویس کے مطابق انتینیو گوٹریش نے یہ بات نئی دیلی میں جی ٹوانٹی سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد نیو یوگ واپس آمد پر ایک پریس کانفرنس کے دوران پاکستانی صحافی کے جانب سے بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے اقلیتوں کے خلاف حالیت ظلم و تشدد بارے اٹھائے کے سوال کے جواب میں کہی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بھارتی وزیری آسم نرندر موتی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی اور نہ ہی دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے ملاقات کی لیکن ہمارا موقع واسعہ ہے کہ مذہبی ادم برداشت انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہے جو مکمل طور پر ناقابل قبول ہے انہوں نے اپنے افتتاہی قلمات میں آئندہ ہفتے ہونے والے قوم متحدہ کی جرنل اسیمبلی کے عالی سطح اجلاس کے حوالے سے عالم سر براہان کے لیے واسعہ پیغام میں کہا ہے کہ یہ وقت دکھاویاں بیانات دینے کا نہیں بلکہ عملی اقدامات کا ہے ایسے اقدامات جس کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ضرورت ہیں یہ وقت بہی سیاں خموش گویٹنے کا نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی اور عملی حل کے لیے اکٹھے ہونے کا وقت ہے یہ وقت بہتر مستقبل کے لیے اقدامات پر سمجھوتا کرنے کا ہے جیسا کہ سیاہ سے سفارتکاری اور موثر کے عادت پر سمجھوتا انہوں نے مراکش اور لیبیا میں حالی دینوں میں ہونے والے باقیات کی حوالے سے کہا ہے کہ یہ قومت ہی دامدادی سرگرمیوں کے لیے متحرک ہے